رمضان المبارک میں بھی منافع خور سرگرم ہیں پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں دگنا اضافہ کر دیا گیا مرغی کا گوشت بھی مہنگا ہو گیا ماہ رمضان میں گران فروشوں نے سرکاری نرک نامے کی دھجیاں اڑا دی مشکل حالات میں فس عوان کی جیبوں سے ناجائز منافع کمانا شروع کر دیا پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا لیمو کی قیمت میں سو فیصد اضافہ کر دیا گیا لیمو چاٹھ سو روپے فی کلو فروغت ہونے لگا دکانداروں نے سرکاری ریٹ لسٹیں آویزہ کرنا ہی چھوڑ دی مارکٹ میں سیب دو سو پچاس سے تین سو روپے فی کلو کیلے ایک سو پچاس روپے فی درجن خربوزہ اسی روپے فی کلو پپیتا گرما ایک سو پچاس روپے کنو دو سو پچاس روپے فی درجن تربوز اسی روپے امرود ایک سو پچاس اور خجور چھ سو روپے کلو میں فروغت کی جا رہی ہے سبزیوں میں آلو ستر روپے پیاس پچاس سے ستر ٹیماتر پینتالیس توری شملا میرچ ادرک تین سو سے تین سو پچاس لیسن تین سو اور کریلے ساٹ اور کھیرہ تیس روپے فی کلو میں فروغت ہونے لگا ہے شہری مسنوئی مہنگائی پر بلبلاؤ ٹھے ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی مارکٹ میں سرکار کی ریٹ نظر نہیں آتی مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو آرڈیننس لانے کی کیا ضرورتی گراہ فروش، مافیا، سرکاری نرخ نامے وصول کرنے کے باوجود سرکاری ریٹس پر اشیاء فردونوش فروغ سے انکار کر رہے ہیں حکومت نے مسنوئی مہنگائی کے ذمہ داری کو کیفر ایک ردار تک پہنچانے کیلئے آرڈیننس تو جاری کر دیا لیکن اس پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا رمضان ونبارک آنے کی باوجود منافع خوروں کے خلاف کوئی کاربائی نہیں کی جا رہی پہلے خربوزہ چالیس روپے کلو بکراتا آوازیں لگا کے بیچ رہے تھے اور ابھی اسی روپے اور سو روپے کلو خربوزہ بکراتا چیزوں کی قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں دبل ہو گئی ہیں ہر چیز آسانی سے آفیلیبل تھی اب کوئی چیز نہیں مل رہی ہے پہلے جو بھی چیزیں ہوتی تھی آسانی سے مل جاتی تھی آپ دوننی پڑتی ہیں اور مینگ آئی بھی ہو گئی